اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ لیکن اس میں ہم ایک سیگمنٹ ارکا کرتے ہیں جب مہمان شخصیات میرے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے اس پروگرام کا ایک نیا سٹائل دیا ہوا تھا کفشپ کپ آف کافی کافی بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے لیکن ملکی حالات بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہوتی ہیں اس لکھ جس عمر کی سب سے ضرورت ہے وہ ہے قومی یک جہتی اور جو کردار ہے آپ کے سامنے ہیں کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے ایفر ٹی ایف علیہ مسئلے کے اندر میوچول لیکل ایسسٹنس اور منی لانڈنگ ایکٹ پر جو ترامین تھی ان کے ساتھ جو گیم کی جو رد کیا یہ قومی یک جہتی کی نفی ہے اور جس چیز نے آج قومی یک جہتی پہ مجھے کٹھا کیا وہ جنرل زائد مباشر صاحب کا کولم نائنٹی ٹو میں چھپایا قومی یک جہتی پہ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی آج ہمارے درمیان خود موجود ہیں انہی سے پوچھتے ہیں انہی سے گفتگو کرتے ہیں کیا کس چیز نے انہیں زیادہ فورس کیا کہ قومی یک جہتی پہ بات کریں بہت شکریہ جنرل صاحب کولم میں نے پڑھا بڑی تفصیلی آپ نے گفتگو کی آپ نے سارے ایشیوز کور کر لیے پس آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ایسے محرکات تھے کہ آپ کو ضرورت پڑی اس موقع کے اوپر خاص طور پر اس بات کی قومی یک جہتی کے بات کریں شکریہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا اور بات یہ ہے کہ ہمیں خطے کے حالات دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں بیرونی دشمن بھی پاکستان پہ نظر لگائے ہوئے ہیں اور اندرونی طور پہ ہمارے حالات آئیڈیل ہیں دشمنوں کے لیے ایسے بیج بونے کے لیے کہ جس میں وہ ہماری یک جہتی کو خراب کریں کچھ لوگ دشمن کے ساتھ مل جائیں اور وہ پاکستان کا اپنے مرضی کے مدابق پاکستان کو چلائیں تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں انٹرنلی سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے ابھی آپ خطے کے دوسرے ممالک کو دیکھ لیں اور اس سے پہلے مختلف عربی ممالک کو دیکھ لیں کہ کس طرح امریکہ نے ایک ایک کرکن کو سوٹ آؤٹ کیا ہے اراک دیکھ لیں مصر دیکھ لیں شام دیکھ لیں یمن دیکھ لیں سعودی ریبیا کی حالت آپ کے سامنے ہیں وہ وہاں پریکٹیکلی انہی کا حکم چلتا ہے امریکہ کا تو ان حالات میں پاکستان کی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک سٹرانگ فوج موجود ہے ہم ایک نیوکلئر طاقت ہیں واحد نیوکلئر طاقت ہیں اسلامی دنیا کی تو ہمارا ایک اپنا سٹیٹس ہے ابھی وہ سب چیزیں ٹرائی کر چکے ہیں لیکن جو جو چیز جس نتیجے پہ میرے خیال میں وہ پہنچے ہیں کہ جب تک اس قوم کو اندر سے کھوکلا نہ کیا جائے اس وقت تک یہ کام نہیں بنے گا تو اندر سے کھوکلا کرنے کے لیے ابھی میڈیا کو خریدنا سیاسی جماعتوں کو خریدنا پھر ایسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو اس حد تک فرسٹریٹ ہو چکی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ نظام کو برباد کر دیا جائے نظام کو تباہ کر دیا جائے پاکستان بھاڑ میں جائے خدا نخواستہ اور ہماری حکومت اگر نہیں ہے تو ہمیں پاکستان کی پرواہ بھی نہیں ہے تو ان حالات میں میرا خیال ہے جو قومی یا اکجیتی کو انشور کرنا ہے اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے حکومت وقت پہ انفارٹونٹلی حکومت کی ریٹ نظر نہیں آتی بڑے اچھے خیالات ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے وہ بڑا اچھا وین ہے ان کا پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں آنسٹری سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وین کو وہ وین جو ہے وہ پریکٹیکل شیپ میں تدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا دیکھیں اب تین سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس حکومت کو لیکن مجال ہے کہ کسی کرپٹ آدمی کو سزا ہوئی ہو کسی بڑے آدمی کو دیکھیں یہ جو کہتے ہیں رہے نا جی اتنے ڈالر جمع کر لی ہیں تین سو بیاسی ڈالر جمع تین سو بیاسی عرب جو ہیں وہ ہم نے نیب کر لی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک بڑے مجرموں کو سزا نہیں ہوگی اور یہ عام عوام میں یہ امپریشن نہیں آئے گا کہ دی گورنمنٹ مینز بزنس ابھی تو جو سرکاری افسر گورنمنٹ کو عبے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عدالتیں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ تعاون سیاسی لوگ تعاون کرنے کیونکہ وہ ایک امید سی لگ گئی ہے ان کو کہ شاید اگلی آنے والی گورنمنٹ کوئی دوسری ہوگی تو یہ جب تک یہ امپریشن ختم نہیں ہوگا اور جب تک یہ گورنمنٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کرے گی جب تک انٹرنل ڈسپلن بحال نہیں ہوگا مجرموں کو سزا نہیں ملے گی اس وقت تک میرا خیال ہے جتنا مرضی ہم بولتے رہے کہ یہ اتصاب ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اتصاب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے لوگوں کو جب مجرموں کو سزا ملتی نظر آئے گی تو یہ اس وقت ہے کہ لوگ سزا سے ڈریں گے کیونکہ جب تک سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ابھی کوئی نہ تو اچھا کام کرنے والوں کو کوئی انکریجمنٹ ہے نہ برا کام کرنے والوں کو لیے کوئی سزا ہے تو لوگوں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ شاید ایک ڈم کے بعد یہ حکومت بدل جائے گی دوبارہ کوئی گورنمنٹ آ جائے گی جو مجرموں کو پناہ دے گی جو منی لانڈرنگ کو سپانسر کرے گی تو اگر ایسے کام چلتا رہا تو پھر تو بات نہیں بنے گی آپ نے کوشش کیا ہے کہ اتنے سے مختصر سے وقت میں آپ نے چیزیں بڑی کلیر کر دی ہیں لیکن میں ناظرین آپ کے لیے دیکھیں ایک یہ جنرل پریسپشن ہے اور یہ کانسپٹ اس کانٹیکس میں ہے کہ ہمارے ہاں ادارے جو بات جو ڈیوٹیز ہیں وہ شاید انجام نہیں دے پا رہے جنرل صاحب سے اجازت کے ساتھ نواز شریف کے دو کیسوں میں کرپشن میں سزا ہوئی اور وہ پریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ ٹائم لائن فکس کی باقاعدہ کا چھے مہینوں میں ٹرائل کنکلوڈ کریں لیکن ہمارے ہم موجرم شاتر ہیں میں بھی یہی ناب کی پریپٹس کرتا ہوں اور جب میں فیس بھاری فیس لیتا ہوں اس کانٹیکس کے حوالے سے کہ میں سیاسی لوگوں کے کیس نہیں لیتا تو دو کیسی ایسے ہیں ایون فیلڈ اور عزیزیا ایک میں دس سال سزا ایک میں سات مریم نماز کو بھی سزا ہوئی سبدر کو عوان کو بھی سزا ہوئی یہ ریکارڈ کے چیزیں موجود ہیں وہ ایک لیتا بات ہے کہ ریکوری آپ ریکوری کا پروسس میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو وہ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ جب تک اپلیٹ پروسیڈنگ ختم نہیں ہوتے اسلام پاس ہائی کورڈ میں دو ہزار اٹھارہ سے اپیل پینڈنگ پڑی دو ہزار انی سے نماز صلی اللہ سے باہر باگ گیا اپیلے سننے کی کوشش کی وہ ملجم نہیں ہے اب اسکونڈر ڈیکلیر ہو گیا ہے اب اس کے بغیر آگے چل نہیں سکتا اور جب تک وہ ریکوریاں پوری نہیں ہوتی تب تک علاقات اور واقعات پہ تیری کی طرف نہیں آتے باقی جو کیسز سارے ہیں ان میں آپ کے سامنے ہیں کہ لاہور میں جب معاملات چل رہے تھے تو ججز ٹرانسفر کر دیا گئے پھر مجمع فرد جرم آئد نہیں ہونے دیتے رانہ سناولہ کا کیس لے نے 2019 سے این ایف کے کیس بنا ہوا ہے لیکن وہ ڈراما بازی کرنے کے بعد آج تک فرد جرم آئد نہیں ہونے دیئے تو ایک جنرل کانسپٹ ہے یہ کلیر کرنا میرا تو کام ہے میں تو کر رہا ہوں لیکن اصل میں نیب کا یا حکومت وقت کا اس چیز کو عوام کو کلیریٹی دینی بڑی ضروری اور جنرل صاحب بات بڑی کلیریٹی کے ساتھ رکھی ہے ایک چیز جو میں ابھی سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ نیب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بزنشمنوں کو ڈسٹرپ کریں یا حالات اور واقعات بہتری کی طرف لیکن ہم جو بات دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ایک چیز بڑی واضح طور پر دیکھی ہے کہ حالات اور واقعات اس طرف چل رہے ہیں کہ کچھ چیزیں بہت بہتری کی طرف مثال کے طور پر معیشت شاید جو انڈیکیٹرز اب بتائیں اور بجٹ آنے والا ہے لیکن ہم سارے ایک پیچ پر نہیں ہیں صاحب میں یہ ایک بات آپ سے جو گفتگو آپ کر رہی ہیں اگر ہم دیکھیں ایک سٹیٹسمن کا کردار اپوزیشن کا جو کردار ہے حکومت کے ساتھ مل کر وہ ادا کرنا ہے اور وہ کس طرح کرنا ہے وہ ہم نظر نہیں آتا یعنی انہوں نے اپنے طور پر ایک سیمینار کرایا وہ تھٹھا اور مزاک وہ پی ایم ایل این نے لیکن کسی نے نہ شیڈو بجٹ دیا نہ کسی نے تجاویز دی کہ اس ملک کی ایکانومی کو آگے کرزوں کو کیسے ختم کرنا ہے وہ دیئے آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں جیسے جو کہ قومی یقجیتی کی آپ نے بات کی ہے تو اس قومی یقجیتی پارلیمنٹ میں بھی نظر نہیں آ رہی سیاسی جماعتوں میں یعنی اگر حکومت وقت آگے نہیں جا رہی تو اپوزیشن جماعتیں بھی ایک ہی جنڈا رکھا ہے ان کے ذاتی کیسز ہیں وہ ذاتی معاملات میں آگے چل رہے ہیں لیکن یہاں جو سٹیٹسمن کا جو ایک کانسپٹ ہے ہم گروہ میں بٹے ہوئے ہیں جو سٹیٹسمن کا ایک کانسپٹ ہے آپ نے سٹیج پہ بڑا اچھا معاملہ چھیڑا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں پارلیمنٹ میں نہ نیشنل سیملی نہ صوبہی سیملی نہ سینٹ میں آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں صدیق صاحب پہلے تو میں اس کو ایڈریس کروں گا کہ جو آپ نے بتایا کہ تین چار بڑے لوگوں کو سزا ہوئی بڑا سپریم کورٹ نے انٹریسٹ لیا اس کی ٹائم لائنز مقرر کی سزا ہو گئے لیکن عام جو لوگ ہیں ان تک ابھی بھی یہ امپریشن پہنچا کہ کسی طاقتور آدمی کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا وہ جیل سے ان کی زمانتیں ہو جاتی ہیں کیا عام آدمی کو یہ سہولت مویسر جب ہم کہتے ہیں کہ بڑے آدمی اور چھوٹے آدمیوں کے لیے ایک قانون ہوگا تو وہ جتنے سزا یافتہ لوگ تھے ان کو ایک عدالت سے سزا ملی چلیں اپیل کا پروسس شروع ہوا لیکن دیکھیں ان سب کو وہ سب اس وقت جیل سے باہر ہیں اپنی پوری سیاست کر رہے ہیں گورنمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں ایک جو ہے وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں اور وہ آپ دیکھیں کہ پچاس روپے کے اسٹان پہ وہ ملک سے باہر چلے گئے جبکہ گورنمنٹ چاہتی تھی تو کیا وجہ ہے اس کا منطلب ہے کہ ادارے ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ادارے سے میرا مراد عدلی ہے دیکھیں اگر عدلیہ ان کے ساتھ عدلیہ بھی یہ کام کرنا چاہتی عدلیہ بھی ملک میں یہ کام چاہتی کہ یہ ملک کی بہتری ہو تو پھر تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا جو جاتے تو کسی گارنٹیز کے ساتھ جاتے تو جو عام آدمی کو ایک احساس ہوا وہ یہ ہوا کہ قانون بڑے آدمی اور چھوٹے آدمی کے لیے ایک نہیں جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے وہ آپ دیکھیں دندراتی پھر رہی ہیں اس کے علاوہ ان کو جب نیب نے طلب کیا تو اس پہ انہوں نے نیب پہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو طلب نہیں کیا جب مولانا فضل الرحمان کو بلانا چاہا تو انہوں نے کہا یہ تو جھے ہوئی پوری جائے گی تو اگر ایسے حالات ہوں گے کہ بڑے لوگوں کو عدالت بھی طلب نہیں کر سکے گی تو عام آدمی کو کیا امپریشن جائے گا وہ تو یہ سمجھے گا کہ مجرم طاقتوار ہیں اور حکومت کمزور ہے جہاں تک معیشت کا تعلق ہے دیکھیں گورنمنٹ نے دعویٰ کیا معیشت بہتر ہو رہی ہے اب یہ معیشت بہتر تو پورے ملک کی ہو رہی ہے کوئی طریقہ انصاف کی معیشت تو بہتر نہیں ہو رہی ہے لیکن دوسرے جو ہیں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ مان لیا کہ ان تمام حالات اور کرونا کے باوجود اگر شر نمو جو ہے چار فیصد سے زائد ہو چکی ہے تو پھر تو ان کو ان کی فتح ماننی پڑے گی تو ہر پارٹی کو اپنا پارٹی کا انٹریسٹ اور ذاتی انٹریسٹ وہ قومی انٹریسٹ سے زیادہ عزیز ہے تو دیر ہیز ٹو بی ایک پاور جو کہ ان کو آن بورڈ کرے ان کو ساتھ لے کر چلے ایک سٹیٹسمن کی طرح ان کو ساتھ لے کر چلا جائے اور صرف احتصاب کا شور نہ مچاتے رہیں احتصاب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر میرا نیک خیال کہ دیکھیں عام آدمی اس کو یہ احساس ہوگا کہ قانون صاحب کے لیے برابر ہے یا معیشت بہتر ہو رہی ہے اب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کام نہیں کروا سکتے مطلب گورنمنٹ کو ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میں ایک ہلپ لیسنس کی قفیت ہے مطلب وہ امپلیمنٹ آپ نے حکمات پر عمل نہیں کروا سکتے اچھا بڑی مخصرر احساس کے ساتھ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے مطلب شخصہ ہم لیمنٹ سے گفتگو کر رہی ہیں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں قومی جگجہتی کا فقدان ہے وہ عام نظر میں بھی اور پارلیمنٹ کی اندر بھی پارلیمنٹ میں سیریسنس نہیں ہے اور یہاں جو سارا قصور ہے اپوزیشن کا میں سب سے زیادہ قصور اس کی امانتا ہوں کہ وہ خالی زبانی کلامی نہیں حالات اور واقعات تحریری طور پر کونسا کانور بننا چاہیے یہ مجھ چھوڑیں کہ میں ہی آؤں گا آکے کروں گا آپ کو قومی جگجہتی کو اور جو سٹیٹ ریسپونسوبلیٹیز ہیں سٹیٹسمن کا کردار ادا کرنا ہے اور بہرحال اب جو فیٹف والے معاملے کی اندر بھی میں چاہوں گا کہ زید چھوڑ دیں اپوزیشن جماعتیں ساری جو ترامیم آئی ہیں اس ترامیم پہ بیٹھ کے وہ ترامیم پہ یہ ڈراما کرتے رہے ہیں وہ ڈراما نہیں چل سکے گا انہیں چیزوں کو ختم کریں اور اس کانون سازی کے اوپر تاکہ پاکستان ایف ایڈی ایف سے نکل سکے اجازت دیجئے گا اسلام علیکم خدا حافظ موسیقا موسیقا